اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ علیشپا انجم اور جنت مرزا کی سسٹر سہر کی میندی کی لکھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں کو میری طرف سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے اس میں بہت ساری برکتیں رحمتیں اور عبادتیں کرنے کی توفیق تھے اور آپ لوگوں کی تمام مشکلات پریشانیاں دور کریں تو جو پروڈیکٹ میں نے یوز کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شو کروا رہی ہوں آپ اپنی مرضی کی پروڈیکٹ جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں میرے پاس جو بھی ہیں میں اسے اس کو لوگ کو کریئٹ کر رہی ہوں کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اگر آپ لوگوں کو اس میں تھوڑی سی یعنی کہ نیٹنیس چاہیے اچھی چاہیے لوگ تو آپ اس کو اچھے تکے سے کر پائیں تو یہاں پہ فیسٹ کے پیلٹ سے ہم لوگ محرون کلر لیں گے اس کو میں اپنے کریسریا میں اچھے تکے سے بلینڈ کروں گی اور اپنے آوٹر سائیڈ پہ اس کو تھوڑا جو ہے میں ڈاک کروں گی تاکہ ہماری جو لک ہے وہ ان کی سیم سیم لک کے ساتھ میچ کر سکے اس کے بعد میں جیل لائنر یوز کر رہی ہوں آپ کو جیل لائنر ہی یوز کرنا ہے مارکر لائنر یا اس ٹائپ کا نہیں کرنا جو اسمجھ نہ ہو سکے کیونکہ ہمیں بعد میں اس کی اچھے تکے سے بلینڈنگ کرنی ہے کیونکہ بلینڈڈ سی لک ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو لائنر جو ہے وہ اس ٹائپ کا یوز کرنا ہے جو بلینڈ ہو سکے اور کس طرح سے ہم اپنے لائنر کو اڈجسٹ کر رہے ہیں لگا رہے ہیں آپ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جس طرح سے ایزی لگے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں پہلے آپ اپنے آوٹر سائیڈ سے کریں انر سائیڈ سے کریں جس طرح سے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے ہر طریقے سے ہر بندہ اپنے مائن کے ساتھ سے اس کو سیٹ کر لیتا اور بہت زبردست ہوتا ہے ہم لوگ برش یوز کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پینسل بھی یوز کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنا یعنی کے وہ یوز کر لگتے ہیں تو جس طرح سے آپ لوگوں کو ایزی لگے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے ایک فلفی سا برش لیں گے لیکن چھوٹو سا برش لینا ہے تاکہ بہت سا ہمارا جو یہ کاجل ہے یہ پھیلے نہیں اور وہاں ہی اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے نیکس اسی پیلٹ میں سے میں پرپر کلر ہوں گی کیونکہ ان کے ڈریس میں پرپر کلر ہے اور وہ انہوں نے تھوڑا سا مکسر میچ کر کے اس چیز کو کیا ہے ان کی پروڈیک چینج ہوتی ہیں یعنی کہ تھوڑا سا لائٹنگ پکچرز وغیرہ کا بھی فرق آ سکتا ہے تو اپنی طرف سے فل ٹرائے کی ہے کہ ان کا سیم سیم لکھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اور یہاں پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا اس کے بعد میٹیلک کلر کو لوں گی اس کو میں اپنے فنگر کے ساتھ اپلائے کر رہی ہوں آپ چاہیں تو لائنر لگانے سے پہلے لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو بعد میں لگا سکتے ہیں ہم لوگ بعد میں بھی ارجسٹ کر لیتے ہیں اگر آپ لوگوں کو مشکل لگتا ہے تو آپ پہلے میٹیلک کلر کو لگا لیں اس کے بعد آپ اپنے لائنر کو ارجسٹ کر لیں اگر آپ پہلے لائنر لگاتے ہیں تو آپ اس طرح سے اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں مصروز کے گلیٹر میں سے یہ تھوڑی سی چنکی سی لکھ دینے کے لیے یہ والا گلیٹر جو ہے سیم شیمپین کلر کا وہ میں یوز کروں گی اور میں اپنے وارٹر لائن کے ساتھ چھوٹوں سے بریش کے ساتھ پرپر کلر کو لوں گی اور بلیک اور پرپل دونوں کو اچھے تکے سے مکس کروں گی تاکہ ہماری جو لکھ ہے وہ اور زیادہ زبردست اور سیم سیم آئے کیونکہ ایک آئیز کی جو شیپ ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے لکھ میں کہ وہ اچھے تکے سے نکل کر آئے اس کے بعد میں اپنا ہائی لائٹر جیوز کروں گی آپ کوئی سا بھی ہائی لائٹر اپنے برو بون ایریا اور ٹیرڈرک پہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور ہائی لائٹ کرنے کے بعد ہم ہم مسکارا کی کوٹنگ کریں گے میں گلیمرس فیس کا مسکارا یوز کر رہی ہوں آپ کوئی سب بھی مسکارا یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے جو آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اچھے تکے سے مسکارا کی کوٹنگ کریں گے اپر لائشز اور لائشز دونوں پہ اور جب تک مسکارا کی کوٹنگ کروں گے اپنے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کمنٹ کیجئے اور مجھے انسٹاگرام پہ فالو ضرور کیجئے لائشز اپلائے ہو چکی ہیں اور یہ جی ہماری آج کی فائنل لکھ ہے ہاپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ لکھ بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ مجھے فیس بک پہ جوائن کرنا سکتے ہیں آپ مجھے وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ کا اکاؤنٹ بھی ہے اس پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اور مزے مزے کی لکھ لے کے آنگی اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ملیں گے اللہ حافظ